مظفرگر سے پریشان کر دینے والی خبر سامنے آئی ہے جہاں پر فائرنگ سے جمشے دستی کے بڑے بائی جامبہک ہو گئے ہیں پنجاب کے زلہ مظفرگر میں تھانا سٹی کے علاقے میں زمین کے تنازع پر فائرنگ کر کے سابق رکھنے قومی اسیملی جمشے دستی کے بڑے بائی قتل کر دیئے گئے ترجمان مظفرگر پولیس کا کہنا ہے کہ تھرمل بائی پاس کے قریب زمین کے فیصلے میں تقرار پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں مشتاق احمد دستی جامبہک ہو گئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ پولیس نے فوری طور پر جائے وقوعہ کا معینہ کیا اور دونوں مرقزی ملزمان کو گرفتار کر لیا انہوں نے کہا کہ دونوں ملزمان کو پولیس نے تھانا سٹی منتقل کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ ڈی پیو محمد حسن اقبال بھی موقع پر پہنچ گئے ہیں اور لوحکین سے بھی ملاقاتیں کی اس موقع پر ڈی پیو محمد حسن اقبال نے کہا کہ ملزمان کو کیف رے کردار تک پہنچایا جائے گا اور پیو فیصل رانا نے کہا کہ سابق رکھنے قومی اسیملی جمشے دستی کے بھائی مشتاق دستی کے قتل کے مرقزی ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے ان سے تفتیش کی جا رہی ہے انہوں نے ہدایت کی کہ مقتول مشتاق دستی کے لوحکین کو ہر قیمت پر انصاف فرہم کیا جائے یاد رہے کہ رکھنے قومی اسیملی اور پاکستان عوامی راج پارٹی کے سربرہ جمشے دستی کو نہر کا پانی زبردستی کھولنے کے جرم میں چودہ روز جوڈیشل ریمانٹ پر سنٹرل جیل ملتان بیج دیا گیا تھا جمشے دستی پر الزام آئید کیا گیا ہے کہ انہوں نے وہاں گزشتہ ماہ کے آخر میں قالو ہیڈ ورکس چینل پر پانی کھولنے کے لیے لوگوں کو اکسایا تھا اسے قبل 2015 میں سٹی پولیس سٹیشن مظفر گڑھ میں درج ہونے والے قتل کے مقدمے میں جمشے دستی کو شریک ملزم نامزد کیا تھا تہم انہوں نے زمانت کروا لی تھی سابق رکنے قومی اسیملی نے ان کے خلاف مزید تین مقدمات میں عدالتوں میں اس وقت زمانت حاصل کر رکھی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی علاقہ خبریں آپ تک پہنچتے رہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے